دیکھیں آج ہماری ایک ایک فیمس پروجیکٹ ہے فضل شابانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو پچھلے سال گورنمنٹ آف جمہو کشمیر میں یہ آئے تھے اس اے یو اے ای جو ڈیلیگیشن آئی تھی ان کے ساتھ یہ آئے تھی تو وہاں اگر آپ نے ان کا سپیچ سنا ہوگا وہاں انہوں نے الگ سے بولا کہ we want to do something for the schools as they have been doing in all over the country and outside the country also and we took that opportunity پچھلے سال ہم نے MOU ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ہمارے گورنمنٹ نے تو this year اس میں جو بہت سے کام ہوتے تھے پیپرز کا کام جو پردے کے پیچھے کام ہوتا ہے to build the drawings to build these other things تو وہ آج complete سارا ہو گیا تو آج ground breaking ceremony ہوگی سر نے خود یہاں ان کی فیملی یہاں ان کا ٹیم پورا آیا ہوا ہے and they have allotted this contract by a local contractor according to the جو local architect ہوگا اس کو لے کے ایک world class school بنانا چاہیں گے ایک composite school ہوگا pre kg classes سے up to 12 اس میں quality education کے ساتھ ساتھ ایک اچھا سا infrastructure بھی ہوگا اور انکلوسیوٹی بھی ہوگی تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ایک اچھا اچھی تعلیم حاصل کر پائیں اور ہم اس مشن کو اگلے ظلو میں اگلے پارٹس آب دا کنٹری میں لے جائیں گے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھا اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں اور یہ بچے ہی ہمارا فیوچر ہے سر کیا یہ سکول جو ہے یہ اپورڈیبل ہوگا جو گریب گربہ وی آر پروائیڈنگ فری ایڈکیشن ایس پر آر ٹی ایکٹ کوئی پیسہ یہاں زورت نہیں ہوگا بے اٹھل بی آل دا ایڈمیشنرز بی آن دا آل 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 آن دا بیسس آف دا میریٹ جو میریٹوریس سٹوڈنٹس ہوگے اور جو یہاں لوکل کے جو کیشمنٹ ہوگا ایریا ہوگا ان کے لیے سکول ہے یہاں کوئی فی کچھ نہیں ہوگا ہیٹ وی بڑ رہنگی ہے کیا ہم تاتیلات میں مزید اضافہ دیکھ سکتے ہیں وی آر سینگ اوبزورویگ گراؤنڈ کانڈیشنرز ویدر کانڈیشنرز ہم دیکھ رہے ہیں ویل بی انٹرائی تاچھ ویدر ویدر دیپارٹمنٹ جائیسی ایڈویزیری ہوگی ویل تیک ایک آل اپنے حالی میں ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ جو بھی مشلے چارجز اور اگمشن فیس لیں گے دیکھیں یہ دوسرے دوسرے سٹیف جو فی فکزیشن کمیٹی ہے جو رگلیٹری ایتھارٹی ہے پچھلے مہینے ہی پندرہ دن پہلے پندرہ یا بیچ دن پہلے ہم نے ایک میٹنگ لے لی ہے آپ دیکھیں گے چار دن کے بعد منٹس اپ دی میٹنگ آئیں گے اس میں کوئی سکول آپ کے پاس یا پیرنٹ کوئی آیا ہے جو جن کی یس میں کوئی آدم رہنہ hein کمیٹی ہے ہی Caitlin وہاں دنیا کو ہوگا مجھے toڑیاریря پہلی کی وجہ سے ڈیوی ہے سماء آنید ڈیوی کیا کہ جائد ڈیوی کی طور پہلی کیا مجھے تڈیوی کی طور پر کوئی جلید تم سبح تک ملینہ پر سے ٹوہر مجھے بری کارلا کا داشتہت بہت عامل مجھے تجارہ سادنہerne مطول امر کی برای طریق و تیارہ ٹھیکی نگناہ سابعہ سب میں ایک طلب شرہ رہے زیادہ ڈا ملینوں میں ڈا ملینوں کے بارے زیادہ کرتے ہیں سم امر جانتے ہیں ڈا ملے گھرمتے ہیں جب آپ کو ایک امید ہے جب آپ کو ایک امید ہے جب آپ کو ایک امید ہے ملکہ ہے اس کا امید ہے جو باردر ایرے میں سکول ہے کیا آپ جلد ہی شروع کرنے جا رہے ہی یہ سکیم یہ سکیم پہلے یہ پہس 1 کیا ہی سکتا ہے پہلے رہے میں سکتا ہے ہمارہ میکینے ہمارہ میکینے ڈیریونٹ سکول ہے پہلے آپ کو ایک سکتا ہے کہ انجام پہلے رہی ہوگا یہ وہ سکتا ہے اور میں سکتا ہے تو آپ کوئی کر سکتا ہے شکتا ہوں جو میں پہلے لیکنہ دلگ ہے دلگ ہے شعبان اس جبانڈ خاندرت کیا ہے is this is a philanthropic organization working in Africa and India primarily started from Kerala last year we entered an MOU with with Government of Jumbman Kishmer Directorate of School Education to build a model school out of Government Higher Secondary School Koti Bag so today is the ground breaking ceremony before that we have already done teacher trainings and Student Excellence Programme as well we will be rebuilding the whole school this is a phase one of the rebuilding right now we are having the موسیقی دیکھئے سر ہم سب کی اپنی limitations ہیں سرکار کی اپنی limitations ہیں وہ اپنی limitations میں کام کرتے ہیں we are a small foundation who is who is having some money and we are putting that money back to the society so we are creating a model school so that this model school it's not only only about infrastructure it's about the practices best practices processes structures we are creating for the school so that that those practices those processes those structures can be replicated in the other schools like you mentioned border schools and all other schools definitely that is the idea that this model should be reaching each and every corner of the state and eventually to the country so i am i don't have anything to comment on what you mentioned other things but we are creating a model so that government can collaborate with us and we can replicate the model yes thank you thank you thank you